بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ صاحب اللہ پاکی رحمت سے خیریا سے ہیں آج میں آپ کے ساتھ میڈ سیزن کے سوٹ ڈیزائن شیئر کروں گی 3 پیس سوٹ میڈ سیزن جیسے کہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو چلیں اپنے پہلے سوٹ کی طرف چلتے ہیں یہ پہلا سوٹ جے ڈاٹ کا سوٹ ہے کارٹن کا امبرائڈڈ سوٹ ہے اس کی جو شال ہے یہ دیکھیں ڈبٹا اس کا اس کے پلووں کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے اس میں لکڑی کے بیڈز استعمال ہوئے ہیں یہ میں آپ کو انٹ پہ دکھاتی ہوں اس کا جو ٹراؤزر ہے پرنٹیڈ ٹراؤزر ہے اور میں نے پلین سادہ سا پینٹ ٹراؤزر یہ سٹیچ کیا ہے یہ شرٹ ہے اس کا دامن ہے برائیڈڈ ہے اور اس کی نیک کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی نیک لائن ہے بوٹ نیک لائن ہے اور بھی پلیکٹ کے ساتھ ہیں تو اتنا خوبصورت سا پرنٹ تھا تو میں نے شرٹ کے پیسیز کے ساتھ ہی ڈیزائن کیا ہے اس کا گلہ کنٹراس کو ہی نہیں کیا اور اس طرح سے بٹن لگا دیئے چار اس کے جو بازویں اس طرح سے ہی پرنٹڈ تھے تو ایز اٹس میں نے رہنے لیے چاک نارمل ہے اور ہیمبنگ کر لیا ہے چاکوں پہ دامن پہ بھی ترپائی کر لیے چاکوں پہ بھی ترپائی کر لیے اس طرح سے یہ اس کی فرنٹ سائید ہے بیک سائید اس طرح سے پرنٹڈ ہے اب یہ آپ اس کا دبٹا قریب سے دیکھ لیں یہ دیکھیں ایک گرہ لگائی ہوئی ہے اور ایک بود بیٹ اس کے اندر لگایا ہوئے لکڑی کم ہوتی ہے اور پھر ایک گرہ ہے اب یہ ہے جی ہمارا نیکسٹ سوٹ تو یہ ٹراؤزر ہے اس کا پلین ٹراؤزر ہے یہ کیسریہ کا سوٹ ہے سویز کا اور شفون کا دبٹا ہے فون کلر کا یہ سوٹ ہے اس کے ساتھ میں نے ریڈ کلر کا کنٹراس کیا ہے فون کے ساتھ ریڈ کلر کا کنٹراس ہمیشہ سے ہی اچھا لگتا ہے یہ شرٹ اس کی سب سے پہلے تو نیکسٹ لائن دیکھ لیں یہ بین والا اس کا میں نے گلا بنائے چھوٹی سوی کے ساتھ پائپنگ ہے اور یہ ایک تیچ بٹن اوپن کے لیے لگایا ہے اور دو فینسی بٹن لگا لیے اس طرح سے اب اس کے شولڈر پہ دیکھیں ریڈ کلر کا میں نے اس طرح سے ڈیزائننگ کے لیے پیس ڈالا ہے شولڈر پہ اور یہی والا جو پیس ہے اتنا ہی بازووں پہ بھی میں نے ڈالاو ہے تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے شولڈر سے نیچے تک بازو کی طرف آ رہا ہے اور اس کے کنارے پہ یہ والا میں نے جو دبٹے پہ فیتہ لگتا ہے گولڈن اور ریڈ سا یہ لگایا ہے دونوں کناروں پہ سینٹر میں یہ ریڈ پیس ہے اس طرح سے یہ اس کا گلہ اور بازو ہیں تو یہ اس کے سلٹس ہیں سلٹس پہ میں نے ریڈ کلر کی پائپنگ کر دی ہے ایمبرائیڈڈ دامن ہے تو نیچے پائپنگ نہیں کی نیچے ہیمبنگ کر لی ہے یہ بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ بھی دیکھیں اسی طرح سے میں نے پیس ڈالاوا ہے بازووں پہ بھی اور بیک شولڈر پہ بھی تو یہ بہت اچھا لگتا ہے آپ اس طرح کنٹراسٹ کر سکتی ہیں یہ جی ہمارا ہے تھرڈ سوٹ یہ پلین پینٹ ٹروزر ہے شفون کا ڈبٹا اور زگ زگ میں نے اس کو پیکو کروا لی ہے یہ ولی اس کا جو دامن ہے اس سے ملتا جلتا تھا ایمبرائیڈڈ تو اس لیے میں نے پیکو زگ زگ والی کروا لی بوٹ نیک لائن ہے فرنٹ بیک اس کا اورہ پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس کے بازویں بازو دیکھیں یہ جو پھول ہیں یہ بازویں کے اوپر ایپ لکھ کروایا ہوئے ہیں تو بلکل ایسے لگتا جیسے یہ کڑھائی ہوئی ہے یہ دو پھول بچ گئے تھے دامن میں سے اب یہ سینٹر میں پیس ڈالا ہوئے دیکھیں ڈیزائننگ کے لیے ایک سلائی اینکر کے ٹریڈ کی اور ایک بریق والا پن ٹیکسٹ ڈالا ہے اس میں ٹھیک ہے ایک سلائی ٹیکسٹ ہے اور ایک اینکر کے دھاگے کی براؤن کلر کی جو ایمبرائیڈری کا کلر ہے اس طرح سے ڈیزائننگ بھی ہو جاتی ہے اور اگر آپ کو لینٹ زیادہ چاہیے بازو کی تو بازو کی لینٹ بھی اسے انکریز ہو جاتی ہے تو اس طرح سے آپ کر سکتی ہیں یہ اس کا چاہک فرنٹ والا ترپائی کیا ہوئے فرنٹ چاہک اس کا اور یہ ہے جی اس کا دامن دامن اس طرح سے بنا ہوئے اور یہ ہے بیک سائیڈ بیک سائیڈ اس کا جو دامن ہے دیکھیں میں نے گول شیپ دی ہوئی ہے اس کو اور یہ بیک اس کا گلہ ہے بیک جو نیک لائن ہے بلہ رہا گیا سوری تھوڑا بیک نیک لائن جو ہے یہ میں نے بوٹ نیک لائن ہی پیچھے سے بنائی اور لپس کے ساتھ نیچے میں نے بٹن بھی لگائے ہیں تو یہ بٹن کھل بھی سکتے ہیں اوپن ایبل ہیں تو یہ اس کا دامن دیکھیں دامن میں نے اس کی گلائی تھوڑی تھوڑی سی دیکھے تو نیچے میں نے براؤن کلر کی پائپنگ کر دیا بیک پہ صرف بیک پہ پائپنگ کی ہے اور فرانٹ دیکھیں بلکل سیدھا ہے تو اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں بلکل ایک نیا سٹائل ہے یہ نیکسٹ سوٹ ہمارا یہ بھی کیسریہ کی ہیڈ بٹن شرٹ ہے اور اس کے ساتھ وائٹ کلر کی میں نے شروار میچ کی ہے یہ والا شروار کا جو ڈیزائن ہے آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گا اس کی سٹیچنگ اور کٹنگ اس ڈیزائن کی تو آپ اگر یہ بنانا چاہیں تو میرے چینل پہ اس کی ویڈیو دیکھ سکتی ہیں یہ ڈبٹا ڈبٹے کے چاروں طرف میں نے ڈیر ڈیر انچ باہر کو نکال کے براؤن کلر کی پٹی لگا دیا ڈبٹے کے چاروں طرف یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ایسے پٹی لگا دیا باہر کو نکال کے آپ اس طرح سے کر لیا کریں ڈبٹے کو الگ الگ سے ڈیزائننگ کر لیا کریں ڈبٹوں کی اب یہ ہے شرٹ کا گلہ یہ دیکھیں وی اس کی نیک لائن ہے اور براؤن کنٹراسٹ کیا ہے یہ جو اوپر موٹیف لگا دیا ہے یہ سیفٹی پین والا موٹیف اوپر لگا دیا ہے کیونکہ یہ آسانی رہتی ہے کہ سیفٹی پین کہیں اور بھی یہ والا یوز ہو سکتا ہے واشنگ کرتے ہوئے ہم اتار بھی سکتے ہیں یہ اس کے بازو ہیں براؤن کلر کی پائپنگ کر دی ہیں اور سلٹس پہ بھی براؤن کلر کی ہی پائپنگ کیا ہے دیکھیں اس طرح سے جو کلر آپ کی شرٹ میں کچھ تھوڑا سا زیادہ تیز نظر آئے اور کم نظر آئے اس سے آپ پائپنگ کر لیا کریں جو بہت زیادہ کلر شرٹ میں ہوتا ہے اس کے پائپنگ اتنی اچھی نہیں لگتی اور نظر بھی نہیں آتی یہ بیک سائیڈ تھی ہمارا نیکس سوٹ پلین پینٹ ٹراؤزر ہم جیسے خواتین کو بہت اچھا لگتا ہے یہ آف فائٹ بٹا ڈائے کروایا تھا تو اس کے اوپر یہ میں نے ڈل سلور یا ڈل گولڈن سا فیٹا لگا کے تو اس کے کناروں پہ پلووں پہ اس طرح سے موٹی لگائے ہیں دیکھیں آپ بھی اس طرح سے بیڈز لگا سکتے ہیں یہ لیا بہت اچھا لگتا ہے بہت مزے کا یہ ڈیزائن بن گیا تھا یہ ہے اس کی شرٹ بروشیا کی شرٹ ہے جام آواز یا بروشیا شرٹ ہے تو اس طرح سے انڈین وی نیک لائن اس کی بنا لی ہے تو اس کے نیچے میں نے تین بٹن لگا دی ہیں یہ بھی سیفٹی پین والے بٹن ہے تو ان کی آسانی راتی ہے اتارنے میں بھی کہیں اور لگانے میں بھی یہ انڈین وی نیک لائن ہے اور اس کے بازو دیکھیں اسی طرح سے فل لیند ہے سارے سوٹ کی فل لیند ہے اور بازو پر 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 کی پائپنگ کر دی ہے سلیٹ پر 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 کی پائپنگ کر دی ہے اور اس کے دامن پر بھی پائپنگ کی ہے یہ پر پر کلر شیٹ میں تھا تھوڑا تھوڑا سا تو اس کی پائپنگ کر دی کنٹراسٹ کر لیا اس کے ساتھ تو یہ تھا ہمارا آخری سوٹ مجھے امید ہے آپ کو آج کے سارے ڈیزائن یا کوئی ایک ڈیزائن تو ضرور اچھا لگا اس کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ